شہرت میرا جنور دولت میرا نشا خاف میرا حدیت قطموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہن کون تھا پوروانچل کا اصلی راجہ نمزکار دوستو میں آپ کی دوست اور ہوسٹ روشین آپ کا سواغت کرتی ہوں آپ کے ہی پسنیدہ چانل پولیگرز سٹوڈیوز میں ایک ایسا ڈان جس نے پورا اتر پردیش کو اپنی اونگلیوں پر نچایا اس کی کہانی تو فلموں سے جڑی ہی ہے بلکہ اس کا نام بھی ایک سیریز کے کریکٹر سے بلکل میل کھاتا ہے اصل میں پریم پرکاش شنگ نام کے اس ڈان نے جب مرزا پور جان پور اور گازی پور میں اپنا دب دبا کایم کر لیا تو اپنا نام بدل کر رکھ لیا مونہ بجرمگی کہانی کی شروعات ہوئی دبنگوں کے پردیش اتر پردیش سے جان پور اور پروانچل کے ہر علاقے میں بچہ بچہ کٹا لیے گھومتا ہے تو آخر مونہ اس سب سے دھور رہتا بھی تو کیسے 1967 میں پیدا ہوئے مونہ کو فلموں کا بہت شوق تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے فلموں میں بھی صرف ڈاکوںوں کے کردار ہی پسند آتے تھے مونہ کے پتا اسے ایک بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے جو کہ مونہ کا بھی سپنا تھا لیکن اس نے جو رستہ چنا وہ اس کے گھر والوں کے سوچ سے بلکل الگ تھا 17 سال کی عمر میں مونہ نے پہلا مدر کیا تھا اور پکڑا نہیں گیا اس کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی 1984 میں مونہ نے ایک بہت بڑا بزنسمن کو سرے آم مار ڈالا اور اس کے بعد بیجے پی کے ایک بہت بڑے نیتا کو بھی مونہ نے نہیں بکشا کرائیم کی دنیا میں سیٹل ہو چکے مونہ کو ساتھ ملا تھا انساری کا ساتھ مل کے نہ جانے کتنے تھے کے ہتھیائے دونوں نے ایک دن اسی لڑائی میں اسے گیارہ گولیاں لگی پولیس نے اسے ہلا ڈولا کر دیکھا لیکن وہ مر چکا تھا ہسپٹل لے جا کر اس کی باڈی کو ڈاکٹرز کو دے دیا گیا جب ڈاکٹرز اس کی موت کو کنفرم کرنے آئے اس نے آگ کھولنے اچانک ایسا ہونے سے سب ڈر گئے تھے کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنی کے بعد بھی کوئی انسان کیسے بس سکتا ہے سمیں نکلا اور دوہزار اٹھارہ میں اس کی پھر سے لڑائی ہوئی جیل میں جس کی وجہ سے اسے باگپت جیل میں شفٹ کر دیا لیکن وہاں جو ہوا وہ آج تک چرچہ کا مسالے دار ٹوپک ہے باگپت جیل میں آنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کی موت ہو گئے اور اس کے سیرے میں چھ گولیاں ماری گئی تھی لوگ آج بھی اسے پولیس کی ساجس بتاتے ہیں وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منہ اپنی موت اپنے ہاتھوں چاہتا تھا اس لئے اس نے ایسا کیا ڈان تری کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہو سکتی ہے امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھے لگی ہوگی تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ چانل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل امت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکر موسیقی